نظرین روس امریکہ پر حملہ کرنے کی اور بدلہ لینے کی تیاری کر رہا ہے وہیں پر نظرین ایک بہت بڑا ایک ڈیویلمنٹ ہوئی ہے کہ پینٹیگن نے ایک ہنگامی کال کی ہے روس کو اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور میڈلیس بھی نظرین ڈسکس ہوا ہے روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فل فور غزہ میں جنگ روکی جائے اور امریکہ کی جانب سے مدہ حماس کے اوپر ڈالا گیا ہے روس نے بڑی واضح پوزیشن فلسطین کے حوالے سے لے لی ہے اور اسرائیل اور امریکہ کی جو منافقت ہے اس کے اوپر کھل کر بات کی ہے تو اب یہ جو کال ہوئی ہے کہ اس کے بعد روس کا حملہ ٹل جائے گا کیا وہ امریکہ سے بدلہ نہیں لے گا یہی پر نظرین یورپ سے ایک بڑا معاہدہ سامنے آیا ہے یورپ اور یوکرین کے درمیان جس میں انہوں نے دہائی پر مبنی جو ملٹی اسسٹس ہے وہ دینے کا اعلان کیا ہے اور جو حملے ہیں وہ تو روسی ٹیلٹری کے اندر جاری ہیں تو یہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ کیا روس پیچھے ہٹے گا یا پھر وہ امریکہ کے اوپر حملہ کرے گا نیٹو کے اوپر حملہ کرے گا یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی درمیان ناظرین ایران اور روس کے درمیان بہت بڑا معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ تاریخ کا دونوں کے درمیان سب سے غیر ممولی ایگریمنٹ ہوگا اس سے پہلے کئی ایگریمنٹ ہوئے ہیں جس میں تمام ملٹری ایڈ ہر طرح کی ملٹری ایڈ روسیہ سے ایران کو پہنچے گی جس میں جنگی اتیاریں بھی شامل ہیں امریکہ اور اسرائیل کو اس معاہدے کے اوپر شدید تشویش پائے جا رہی ہے اس طرح شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے اوپر بلسٹک میزالوں سے حملہ کیا ہے اور ناظرین جرمنی ایک عجیب و غریب بل لے کر آیا ہے جس میں کہا گیا کہ ہر ان کے شہری کو اہد کرنا ہوگا حلف دینا ہوگا کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے جرمنی میں بہت زیادہ عوام کا غصہ ہے اسرائیل کے خلاف تو یہ بقیادہ بل لائے گیا عجیب و غریب دنیا کی تاریخ کا یہ واحد بل لائے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ناظرین جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو بدلنے کے لیے جو چار ملک کھڑے ہوئے ہیں وہ پیچھے نہیں اٹ رہے ہیں اور آپ کے لیے اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ شیئر کرنے جارہے ہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں چینجنگ ہونے جارہی ہیں اسی سال پہلے ایک سیکیورٹی کاؤنسل بنی ظاہری بات ہے یونائٹڈ نیشن کے انڈر اور اس میں پانچ بڑی طاقتیں ہیں وہی فیصلہ کرتی ہیں لیکن اب یہ چار ملک رشیہ چانہ جو کہ خود بھی سٹیک ہولڈر ہیں جن کے پاس سب ویٹو ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مکمل اس کا سٹرکچر چینج کرنے جارہے ہیں جس میں ایشیا کی بھی جو ہے وہ رپریسنٹیشن ہوگی جس میں ایفریقہ کی بھی رپریسنٹیشن ہوگی آپ کو پتا ہے کہ بہت سار مالک انڈیا ٹاپ آف دی لسٹ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک بڑی پاور ہے تو اس کو بھی سیکیورٹی کاؤنسل میں زیادہ رپریسنٹیشن ملنی چاہیے اس کو بھی ویٹو ملنا چاہیے یا جو بھی وہ ایک چاہتا ہے کہ اس کا بھی رپریسنٹیشن بڑھنی چاہیے کیونکہ دیکھیں اسی سال پہلے ستر سال پہلے گراؤنڈ ریالٹیز مختلف تھیں آج مختلف ہیں انڈیا آج ایک بڑی پاور ہے اسی طرح دنیا کے باقی ملک ایک بڑی پاور بن کر ابرے ہیں لیکن ان کی کوئی رپریسنٹیشن نہیں ہے تو ورلڈ آرڈر میں یہ بہت بڑی تبدیل یعنی اگر سیکیورٹی کاؤنسل کا سٹرکچر ہی وہ بدل کے رکھ دیتے ہیں تو یہ کیا ہوگا تو اس کو کیا امریکہ بدلنے دے گا تو یہ بہت بڑا سوال ہے بہت ساری میجر ڈیویلمنٹس میں ہمارے پاس آگئی ہیں یہ تمام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب دنیا عالمی جنگ کے دہانے کے اوپر کھڑی اور روز بروز مور ایسکیلیشن ہوتی چلی جا رہی ہے جن لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنویل ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں نظرین بات یہ ہے کہ معاملہ کہیں پر رکھتا ہوا نظر نہیں آرہا نہ ہی میڈلیسٹ کے اندر نہ ہی یوکرین کے اندر اگر ہم میڈلیسٹ میں آ جائے اور فلسطین کی معصوموں وار آن چلڈرن اس کو اگر کہیں تو بالکل غلط نہ ہوگا پندرہ ہزار سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں اکیس ہزار سے زیادہ مسنگ ہے جو صرف تین دن پہلے ریپورٹ شایع ہوئی ہے یعنی وہ اکیس ہزار پچھلے آٹھ مہینوں سے مسنگ ہے لیکن ریپورٹ تین دن پہلے آ رہی ہے تو دنیا اس شوق میں ہے کہ بھئی صدمے میں ہے کہ بھئی اور کون سے ظلم ہے جو چھپے ہوئے اور ہم تک نہیں پہنچ پا رہے تو افسوسناک ہے دنیا کا رویہ ورلڈ لیڈرز کا رویہ اسلامی ورلڈ کی غفلت بے حصی اور بے بسی وہ کچھ بھی کر نہیں پا رہے ابھی تک کچھ ملکوں سے تیل بہت سارے امداد جا رہی ہے اسرائیل کو تو بات یہ ہے کہ اس ساری منافقت کے اوپر لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں ایکسز آف ریزسٹنس بہت زیادہ غصے میں ہے اب ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے ملکہ وہ کیا کریں ملکہ دنیا کو کہا سب کو کہا کر سیز فیر کروائے لیکن نہیں کروایا گیا تو اب وہ بچا تو نہیں سکے ملکہ جو شہید ہو گئے ان کو بچایا تو نہیں جا سکے لیکن بدلہ تو لیا جا سکتا تو وہ بدلہ لینے کی مکمل آزادی لینے کی طرف جو ہے اب وہ اس وقت بڑھ رہے ہیں ابھی آزرہ الجزیرہ کی خبر دیکھئے نا اس نے کیا لکھا ہے نو اینڈ ان سائٹ اسرائیلی اٹیکس اکروس گازہ کل سکسٹی پیپل کہ کوئی ہمیں اینڈ نظر نہیں آرہا الجزیرہ کی ابھی تازہ ترین خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کوئی اینڈ ہمیں نظر نہیں آرہا اور ساٹھ مزید فلسطینی یہ پچھلے گھنٹوں کے اندر شہید کر دیئے گئے ہیں سکسٹی مور پلسٹینین شہید کر دیئے گئے ہیں کس لیے مجھے بتائیے پہلے اتنی شاتیں پھر ساری دنیا کی ریپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ اسرائیل یہاں پر جنگ ہار چکا ہے نہ وہ جی سکے گا ان کا سپوکس پرسن خود یہ کہہ چکا ہے کہ ہم ماس کو آرار نہیں سکتے تو پھر بھی وہ یہ ظلم جاری رکھے ہوئے ہیں ان کو کس نے حق دیا کہ وہ ایک بھی فلسطینی کے اوپر بم گرہ ہیں ٹھیک ہے تو اس کا دیکھیں آپ نے جب دنیا کو اتنا برہم بنا دیا ہے اتنی انجسٹ ورلڈ بنا دیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ ایک چیز ہو گئی کہ معاملات بلکل رک نہیں رہے اب ذرا ایران کے حوالے سے آجائے ایران اس وقت براہ راز جنگ کی تیاری کر رہا ہے براہ راز اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی کنفرم کر چکا ہے دنیا کے بہت ساری رپورٹس اس کو کنفرم کر چکی ہیں وہاں پر الیکشنز ہو رہے ہیں نازک ٹائم ہے اور سالسال یہ تیاری ہو رہی ہے اسی درمیان ناظرین جو جنگی تیارے ہیں روس سے اس کی بات مسلسل چل رہی ہے پسے پردہ بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور اسی درمیان جو خبر آئی ہے کہ بہت ہسٹوریک ایگرمنٹ رشیہ اور ایران کے درمیان ہونے جا رہا ہے یہ رشیہ اور ایران کے جو ریلیشنز ہیں ان کو کمپلیٹیلی بدل کے رکھ دے گا اس سے پہلے وہ اسلحہ ایک دوسرے کو لے دے رہے ہیں فینانس ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کوپریشن ہو رہا ہے سپیس کی فیلڈ میں کوپریشن ہو رہا ہے لیکن یہ ایک کمپریہنسیو سٹریٹیجک ایگرمنٹ یعنی جیسے وہ چائنہ کے ساتھ نو لیمٹ پارٹنرشپ کر رہے ہیں چائنہ اور رشیہ تو یہاں پر بھی وہ نیکسٹ لیول کا ایگرمنٹ ہونے جا رہا ہے اس کو آپ سادہ الفاظ میں یوں سمجھئے کہ جیسے اسرائیل اور امریکہ ہیں یعنی امریکہ ہر ہاتھ تک جا رہا ہے اسرائیل کے لیے تو ایران اور رشیہ یہ بھی اپنے اتحاد کو اس لیول کے پر لینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کس مقصد کے لیے ان کا اتحاد ہے اور یہ مقصد ہے انصاف دلانے کا دنیا کو ایک اچھی دنیا بنانے کا دنیا کو ایک نیا ورلڈ آرڈر دینے کا جس میں کوئی ایک چودری نہ ہو کہ وہ سب پر ظلم کرتا پھر ہے بلکہ ملٹی پولر ورلڈ ہو تاکہ جیسے رشیہ کہتا ہے کہ ہمارے جو ریلیشنز ہوں گے وہ بنیاد ان کی ہوگی ریسپیکٹ اینڈ میوچل انٹرسٹ نہ کہ اگلوں کو ہم جوتے کی نوک پر رکھیں جیسے امریکہ نے کیا ہے جو بیگراؤنڈ میں چیزیں چل رہی تھی اب وہ اگریمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن اس کا جو سگنیچر ہیں وہ ہوں گے کل جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد جو گورنٹ آئے گی اس کے بعد سگنیچر ہوں گے جو ہی یہ نئی حکومت آئے گی تو اس کمپریہنسیو ایگریمنٹ جس میں میں نے اگلوں کو بتایا ہے کہ ہر طرح کی ملٹری ایڈ ہر طرح کی سپورٹ لیمٹ لیس جو کوپریشن ہے وہ ہوگا اور یہیں پر ایک اور نظرین سے ہٹ کے ایک فورن اکنومک ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ پوری طرح سے جو ایران کی اکانومی ہے بدل کے رکھ دے گا 35 مالک کے سربراہان نمائندے وہاں پر پہنچے ہیں نیبرنگ کنٹریز ریجنل کنٹریز اب ذرا دیکھئے یہ ابراہیم ریسی کا انیشیٹیو تھا جو کہ اب کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے یہ جو جیو پولیٹکس ہے انیرچی کے اوپر اس کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دے گا ریسی شیٹرڈ بیریر آف آئیسولیشن سینکشنز جو ابراہیم ریسی نے جن چیزوں کے بنیاد رکھی ہے وہ ایران کو پاورفل بنا رہے ہیں اور ایران جو ہے وہ بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے دیکھیں اسرائیل امریکہ کی سیدھی سادہ پولیسی ون لائنر میں اگر بتاؤں تو یہ ہے کہ جیسے سب غلام ہیں سب ہمارے انفلنس کے اندر ہیں ایران بھی کمزور رہے گا ہمارے انفلنس کے اندر رہے گا ہمارا غلام رہے گا ایران اس کے مقابلے میں جدوجاد کر رہا ہے اس نے سینکشنز بھگتی ہیں اس نے اپنے لوگوں کی قربانیاں دی ہیں اس نے معاشی قربانیاں دی ہیں بے تہاشا قربانیاں اس نے پچھلے چالیس پنتالیس سالوں میں دی ہیں لیکن اس نے اپنی ڈگنیٹی کے اوپر کمپرمائز نہیں کیا فلسطینی کاؤز کے اوپر کمپرمائز نہیں کیا تو اب جو ایران ہے وہ طاقتور سے طاقتور ہو رہا ہے ایکنومیکلی ملیٹیری اور جو الائنسز بن رہے ہیں جو اس کا نیبرک کنٹریز کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ایران کو ایسولیٹ کرنا چاہ رہے تھے ایران ایک لیڈر بن کر اوپر آئے اور طاقتور تو یہ نئے مہایتے یہ نئی ٹریڈ یہ نئی ایکنومیک تبدیلیاں جس کی ابراہیم رئیسی نے بنیاد رکھی وہ بہت بڑی آگے ایمپیکٹ کرنے جاری ہیں اور یہ ساری ایکسزہ ریزلسنس کی سپورٹ ایسے ہی ہیں تو آپ سپورٹ کر سکیں گے اور وہ خود بھی براہ راز زنگ کی تیاری کر رہے ہیں اچھا یہاں پر ناظرین خبر ایک آپ کے ساتھ شیئر کریں نیتن یاو کے حوالے سے جو کانگریس میں انوائٹ کیا ہوا ہے وہاں پر اس نے جا کر سپیچ کرنی ہے اب اس سپیچ کے اوپر اس انویٹیشن کے اوپر امریکہ میں شدید ترین تنقید ہے دنیا میں شدید ترین تنقید ہے کہ ایک وار کریمنل کو آپ کانگریس میں انوائٹ کر رہے ہیں ایک دنیا کے سب سے بڑے ظالم یار اس سے زیادہ ہپوکریسی دنیا کے سامنے کیا آئے گی تو امریکہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا بے وقوف ہے اور وہ اسی پرانی دنیا میں کھویا ہوا ہے جس میں اسی کا بس ڈنڈا چلتا تھا یہ ایسے ہی ہے کہ آپ وقت کے ہٹلر کو اپنے پاس بلا رہے ہیں تو کیسے مانے کی دنیا شدید ترین تنقید اور سب سے بڑی جو خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اسرائیلی اوفیشلز نے بہت بڑا آرٹیکل لکھا جو دنیا میں بائرل ہے اور امریکہ میں یورپ میں اور اسرائیل میں جس میں اس نے تھیر طریقے سے کانگرس کو لطارا ہے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں اس کو گھر بیٹھنا چاہیے اب بروٹل اپینین ایسے اس کو علمہ دین لکھ رہا ہے کہ یہ بروٹل اپینین ایسے ہے با اسرائیلی آوثرز اس نے نیتن یاوز فیلیر اس ریزنز ویہی شوڈ نوٹ نیتن یاوز ہمیں ریپرزنٹ نہیں کرتا ہے لہٰذا اس کا انوٹیشن تم واپس لو کانگرس کو وہ کہہ رہا ہے یہ جیسے نیتن یاوز کہہ رہا ہے کہ فلسطینی ریاست دینا یہ ٹیرورزم کا ریوارڈ ہے ٹھیک ہے تو ان کا اسرائیلی اوفیشل کہہ رہا ہے کہ یہ جو اس نے ظلم کیے ہیں یہ اس کا ریوارڈ تم دے رہے جو کانگرس میں اس کو بلا رہے ہیں تو یہ اس حد تک معاملات پہنچ چکے ہیں تو وہ جن غفلت میں جو ہے نا کھوئے ہوئے ہیں نا جس گھمنڈ میں وہ گھمنڈ بہت جلدی ٹوٹنے والا ہے اب ذرا دیکھئے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گھمنڈ ٹوٹنے والا ہے امریکی فوجی امریکی انٹیلیجنس آفیسرز پھوٹ پڑ گئی ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں بائیڈن کے خلاف زرا پہلے خبر دیکھئے مطلب کے جو انٹیلیجنس آفیشلز ہیں یو ایس آفیشلز ہیں ان میں اس وقت شدید ریزنٹمنٹ پای جا رہی ہے جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے بے تاشا ایجنٹس ہیں اور فوجی ہیں جو شدید رنج کے اندر ہیں یہ وہ جو سولجر جس نے ریزائن کیا وہ یہ بتا رہا ہے مجھے یہ بتائیے امریکہ کو کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے یعنی کسی ایک ملک کی فوج میں پھوٹ پڑ جائے وہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے اور اگر سپر پاور کی فوج میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ کتنی بڑی بات ہوگی جس نے دنیا کو کنٹرول کرنا ہے جو تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہا ہے اس کی فوج یہ سوچ رہی ہے اور ریزائن کر رہی ہے اس کے پائلٹس ریزائن کر چکے ہیں اب انٹیلیجنس اوفیشلز اور اوفیسرز ان کے حوالے سے یہ خبر ہے اتنی ریزینٹمنٹ ان میں پائی جا رہی ہے اور یہ اس کو بلا رہے ہیں کانگریس میں مسلزل اسلیہ دے رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے وہ سیریز آف فولشنیس جو ہار ایمپائر کرتا ہے اپنے مکمل تباہ ہونے سے پہلے تو یہ اسرائیل لوبی کے اندر یہ امریکی انتظامیہ جو ہے غلام بن کر اندہ دوند اس کے سپورٹ تو کر رہی ہے لیکن اس کا خمیازہ کیا ہوگا یہ خود آپ اس کا ثبوت دیکھ لیجئے اچھا اسی طرح کے ایک عجیب و غریب واقعہ جو ہے وہ جرمنی میں بھی پیش آیا ہے ناظرین لوگوں کا بہت غصہ بڑھ رہا ہے پورے یارپ میں اسی طرح جرمنی میں اور جرمنی میں ناظرین کیا ہوئے کہ وہ عجیب و غریب بل لے کر آئے ہیں انہوں نے ناظرین یہ بل لائے ہیں کہ جو بھی نیا باہر سے کوئی آئے گا جو سٹیزنشپ لینا چاہے گا جرمنی کی پاسپورٹ لینا چاہے گا اس کو اہد کرنا ہوگا کہ وہ اسرائیل کا بھی سپورٹر ہے اور اسرائیل کو کبھی ریکنائز کرتا ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا بل لائے ہی نہیں گیا ہر ریاست جو ہوتی ہے اس کے لیے ٹاپ پریورٹی اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے اپنے لیے لائلٹی ہوتی ہے یعنی ہر ریاست کی جب آپ نیشنلٹی لینے داتے ہیں تو وہ آپ سے لائلٹی مانگتے ہیں اپنے لیے یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ریاست کسی دوسری ریاست کے لیے لائلٹی مانگ رہی ہو تو ان کو ذرا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کیا کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں یعنی ہم تو یہ کہتے رہے ہیں کہ باقی دنیا غلام ہیں اصل غلام تو یہ ہیں جو اسرائیلی لوبی میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اپنی ریاست کا بیڑا غرق کرنے میں لگے ہوئے ہیں یعنی اسرائیل کی حمایت میں اس حد تک چلے گئے ہیں تو میں تو اس کو ان کی شکست دیکھوں گا دیکھیں ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ معاملات ان کی ہاتھ سے نکل چکے اس لیے وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں وگرنہ اس طرح کی کوئی چیز لانا اس کی کوئی تک بنتی تھی لیکن ان کے ہاتھوں سے چکے معاملات نکل رہے ہیں تو وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں تو یہ صورتحال ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمینٹی جو ہے وہ انسانیت جو ہے کیا وہ انصاف لینے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں ہوگی یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو اس وقت چل رہی ہے اب ذرا ہم آجاتے ہیں ناظرین وائیڈر کینوز کے اوپر جو بہت ریئر واقعہ ہوا ہے بہت بڑا واقعہ ہوا ہے روس اعلان کیا اس نے کہ ہم بدلہ لیں گے ایمبیسیڈر کو امریکی کو بلائے اور کہا کہ ہم بدلہ لیں گے آپ نے غلط کیا ہے اور ساتھ کہا کہ یہ جو تم اسلحہ بھیجے چلے جا رہے ہونا اس کا بہت خمیازہ بگتنا پڑے گا اب ناظرین اسی درمیان ہوا کیا ہے کہ ایک ایمرجنسی کال جو ہے وہی ہے پینٹیگن کی جانب سے روس کو یعنی یہ پینٹیگن نے کال کی ہے روس نے نہیں کی اس میں یہ والا معاملہ بھی ڈسکس ہوا ہے اور غزہ کی جنگ بھی ڈسکس ہوئی ہے یہ خبرے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رشیان منسٹری آف دیفنس رشیان ایمریکن ڈیفنسٹر دسکس دا سیچویشن ان یوکرین ان ایفون کال امریکہ نے یہ کال کی امریکی جو سیکٹری آف دیفنس ہے اس نے اس بات کے اوپر زور ڈالا کہ ہماری کمیونکیشن بند نہیں ہونی شاہیے یہ لائن سنیگا یعنی دو ٹوک الفاظ نے امریکہ نے کہہ دیا کہ ایسکلیشن ہوگی کیونکہ تمہارا اسلحہ مسلسل آ رہا ہے پھر جناب کہ جو وہاں پر سیز فائر نہیں ہو رہا اس کی وجہ حماس ہے ہمارا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم اپنی فوجیں غزہ میں اتاریں تو کچھ ہے تو آپ یہ بات کرنے پر مجبور ہوئیں دیکھیں نا ایک چیز جو پوسیبیلٹی میں نہیں ہے تو پھر وہ ڈسکس ہی کیوں ہوگی تو پوسیبیلٹی میں ہے تو یہ ڈسکس ہوا ہے ہم تو جو ہیں وہ ایڈ دینے کوشش کر رہے ہیں ہم تو امن کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈپلومیسی ہمیں تو کرنی چاہیے یہ جنگیں پھیلانا اچھی بات نہیں ہوتی اور جو سید فائر نہیں ہو رہا وہ یہ حماس کی وجہ سے نہیں ہو رہا تو رشیہ کے پوزیشن اس کے اوپر بڑی کلیر ہے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ان کے فارن منسٹر کا بیان آیا ہے پیوٹن بھی کہہ چکے ہیں کہ وشنگٹن کی یہ منافقت ہے اسرائیل کی منافقت ہے اور وہ ان کے وجہ سے جنگ جاری ہے یہ چاہیں تو آج ہی جنگ بند ہو سکتی ہے سیکیورٹی کانسل میں ان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں تو یہ بات ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اس کال کے بعد دیکھیں بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو الامیوں میں نہیں شامل یہی بات تھوڑی ہوئی ہے اصل مدب تو ایک دوسرا بھی ہے جو روس حملہ کرنے جارہا ہے تو وہ تو انہوں نے شیئر نہیں کیا الامیوں میں سوال یہ ہے کہ کیا اس کال کے بعد روس حملہ نہیں کرے گا روس کیا ٹل جائے گا تو ایسا نہیں ہے دیکھیں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں بتایا نا کہ اسکیلیشن ہوگی دینجرس اسکیلیشن ہوگی دو ٹوک الفاظ میں اب ذرا دیکھیں یا تو ایسا ہوتا نا کہ ایک حملہ ہوتا اور امریکہ کہتا کہ ٹھیک ہے جی ہم سے غلطی ہوگی آئندہ نہیں ہوگا تو چلے بات سمجھ آتی ہے لیکن جب حملے مسلسل جا رہی ہیں جب اسلحہ کی سپلائی مسلسل جا رہی ہے جب کیویلٹیز مسلسل ہو رہی ہیں اور آگے ہوتی رہیں گی تو روس اس کو کیسے آبائیڈ کرے گا پھر یورپ سے ذرا خبر دیکھئے یورپ نے ایک نیا ایگریمنٹ کرنے جارہا یوکرین سے یہ کس قسم کا سیکیورٹی پیکٹ ہوگا وہ کیا کریں گے ویپن بھی دیں گے ملٹری ٹریننگ بھی دیں گے کانٹینویس ایڈ یوکرین کو دیں گے ہم مجھے بتائیے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے فلانہ کرنا چاہیے ڈپلومیسی کرنی چاہیے آپ اسلحہ دے رہے ہیں اجازت دے رہے ہیں یوکرین کو ساتھ ای او یہ بھلا معاہدہ کر رہا ہے کہ اسلحہ اور ٹریننگ اور مسلسل سپورٹ فار یئرز تو روس کے پاس آپشن ہی کیا ہے روس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو یہ نہیں ٹالا جا سکتا دیکھیں ایک ہی صورت میں ٹالا جا سکتا ہے وہاں پر وہ سیز فیر کو قبول کر لیں لیکن سیز فیر کو وہ قبول نہیں کر رہے سیم یہی سیچویشن میڈلیس میں وہ سیز فیر کو قبول نہیں کر رہے تو یہ معاملات ٹل نہیں سکتے ہم روز بروز خطرناک معاملات کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر ناظرین جو صورتحال ہے ورلڈ آرڈر بدلنے کی وہ اس میں چائنا رشیہ ایران اور نورت کوریا پیچھے نہیں ہو رہے ہیں رشیہ کے فورم منسٹر کا بڑا امپورٹن سٹینمنٹ آیا ہے یہ تاریخی ہے سیکورٹی کانسل کا جو سٹرکچر ہے اس کو وہ بدلنے جا رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے کتنی بڑی یہ بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئیڈیا ہے وہ مچور ہو چکا ہے یعنی جو پسے پردہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہی وہ اب حتمی شکل میں آ گئی ہیں بنیادی طور پر وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ایشیا، افریقہ اور جو لیٹن امریکہ ہے اس کی ریپرزنٹیشن سیکورٹی کانسل میں ہوگی باقی پھر بعض میں چیزیں ہوں گے سب سے پہلے تو یہ ہونے جا رہے ہیں تو کیا امریکہ اس کو قبول کرے گا کیا یورپ اس کو قبول کرے گا تو ورلڈ آرڈر سے پیچھے نہیں اٹا جا رہا ہے پھر یو ایس ڈومنس ایفرڈ ڈوم ایز نیشن پرسو انڈیپینڈنٹ پاتھ سرجائی لیور آف کہہ رہے ہیں کہ جب سے دنیا کی نیشنز نے ازادی کا پاتھ لیا ہے ازادی کے راستے پر چلنا شروع ہوئی ہیں امریکی ہجمنی کا اختتام ہونا شروع ہو گیا ہے ویسٹ اسکلیٹس فینینچل وارفیر اگینس رشیہ چائنہ وہ جو ایسٹس وہ سیز کر رہے ہیں تو وہ واضح طور پر اسکلیشن ہے یعنی ایک طرف آپ مذاکرات ڈپلومیسی کی بات کرنے ہیں لیکن آپ ساتھ اسلے اور ان کے ایسٹس سیز کر رہے ہیں تو فورن پولیسی یہ لکھ رہا ہے کہ سیدھی سیدھی اسکلیشن ہے پھر آپ دیکھئے کہ جہاں پر وہ ورلڈ آرڈر کو بدل رہے ہیں وہی پر چائنہ ٹیکنالوجی میں کتنا آگئے ہیں چائنیز پروب ریٹرنز پرام ڈارک سائیڈ آف دا مون ان کا جناب جو لیونر سکس ہے وہ واپس آگیا ہے مون سے چاند سے اور وہاں پر سوائل اس کے کچھ سیمپلز لے کر آیا تو چار قدم آگے ہیں چائنہ ہر محاص کے اوپر تو یا چائنہ ہے یا رشیہ ہے یا پھر امریکی ہے جمنی ہے تو دو شیر ایک جنگل میں نہیں رہ سکتے پھر نورتھ کوریا نے بلسٹنگ میزائلوں سے حملہ کر دیا شمالی کوریا جنوبی کوریا کے اوپر تو یہ معاملات بھی یہاں پر خراب ہیں ساؤتھ چینا سے ہی میں نورتھ اور ساؤتھ کوریا کے آپ بیگرونڈ جانتے ہیں چائنہ تیوان فلپائن اب یہ دیکھیں بلسٹنگ میزائلوں سے انہوں نے حملہ کر دیا ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے تو ایک ایک فرنٹ میں آپ دیکھیں تو اسکلیشن ہے پھر دنیا کے بہت سر ممالک نے انکلیڈنگ نوروے انہوں نے گرین کو یعنی غلے کو سٹوک کرنا شروع کر دیا ہے اس وقت چونکہ دنیا عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے تو دنیا غلہ کو سٹوک کرنا شروع ہو گئی یہ آپ کے لئے ایک اور ثبوت ہے کہ اگر ملک غلے کو سٹوک کرنا شروع ہو گئے ہیں تو کوئی تو تباہی ان کو نظر آ رہی ہے اس وجہ سے وہ یہ ہنگامی اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ ریاستی سطح پر غلے کو سٹوک کیا جا رہا ہے یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ نے رائے ضرور کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازہ اللہ حافظ